آپ کے مطالبات تھے جن میں جبری گمشدیوں کے معاملے کو حل کیا جائے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے ڈیم بنانے کا آپ نے کہا فیڈرل جوبز کا کہا کہ سکس پرسنٹ کوٹا دیا جائے اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ افغان ریفیوجیز کو جو ہے ان کو واپس بھیجا جائے اور ریسورسز پہ بلوچوں کا حق ہونا چاہیے جو ان کے پروونس میں ہیں تو ان مطالبات میں کیا ایسی چیز ہے یا حکومت کیا کہتی ہے کہ کیا رکاوٹ ہے کہ یہ مطالبات پورے نہیں ہو سکتے ابھی تک انہوں نے یہ نہیں ہمیں بتائی کہ جی اس میں رکاوٹ کیا ہے اور کیوں نہیں ہو پا رہا جو بھی ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی ہیں ان میں ایک تو بدکس میں تھی رہی ہے اس میں کمیٹیاں کافی بنی ہیں اور آج پھر سننا ہے کہ ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اب اتنی کمیٹیاں بنی ہیں اگر اتنے مسئلے حل ہو جائے تو شاید یہ بات اس نوبت تک نہ پہنچ دی آج دن تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہے اور ہر بار وہ ان سے جب بات چیت کہتے ہیں کہ ہاں جی ہو جائیں گے ہو جائیں گے ہو گیا ہے اس کا آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان جب وزیراعظم خود نہیں تھے تو تب ان کی اگر ہم ٹویٹس بھی اٹھا کے دیکھیں ماضے کی تو وہ ایک ٹویٹ میں بلکہ انہوں نے دوہزہ بارہ میں کہا کہ ایک بھی مسنگ پرسن جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی نہ اہلی ہے کہ یہ ان کی نہ کے نیچے ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد اس معاملے پر ان کی سنجیدگی ہے نہیں یا ان کے ہاتھ بندے ہوئے مسنگ پرسن کے بحوالے سے جو میں خود جب 2012 میں یہاں پہ سپریم کورٹ میں آیا تھا انہوں نے آکھے یہ جی ایٹی کا مظاہرہ کیا ان کے ساتھ ان کی تمام وہ قیادت جو اس کی ہے پی ٹی آئی کی وہ شامل تھی اور کہا کہ یہ ظلم ذاتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک اسٹیٹ میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی کوئی قصور ہوا رہے تو اس کو قانون کے کٹھیرے میں لائے دی یہ ٹاک شوپ میں بھی اس نے کہا ہے اب مجھے نہیں معلوم اس کی کیا مجبوری ہیں یا اس کے ہاتھ بند ہیں اس کے جواب تو وہ خود ہی دے سکتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو نہ کہ صرف یہ ایک مسئلہ بلکہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا ذمہ داریاں اتیاد کی ذمہ داری یہ دونوں طرف ہوتی ہیں ہماری ذمہ داری تھی ان کو ووٹ دینا مشکل وقت میں جب ان کی حکومت بن نہیں پا دی تھی اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہماری مجبوریوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان مسئلوں کی طرف اگر سو فیصد دو سال میں کام نہیں ہو سکتا کم سکم ٹوئنٹی پرسنٹ تو اس پر کام ہونا چاہیے تھا آپ کی حکومت کس طرح سے ایڈنٹیفائی کرتی ہے جب لوگ مسنگ ہوتے ہیں کیا میکنیزم ہے سوبے میں ہم نے جو ایڈنٹیفائی کیے جو میں نے لسٹ ٹو تھاؤزن ایٹین میں پروائیڈ کی تھی وہ پانچ سو نوی بلکہ پانچ ہزار ایک سو اٹھاویس کی اور ان میں سے جو اس دور حکومت میں جو بازیاب ہوئے ہیں وہ چار سو اٹھارہ بازیاب ہوئے ہیں اور اسی دوران کل بھی میں نے جو ایک لسٹ پروائیڈ کی ہے فلوردہ ہاؤس کیونکہ جن لوگوں نے ہم سے اس رابطہ کیا ہے یہ ہم ان لوگوں کی ہم نے لسٹ پروائیڈ کیا ممکن ہے ان میں غلطیاں بھی ہوں نہیں کہتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ وہ کریکٹ ہوں گی پانچ سو یہ تو تمام ڈیٹیلز میں نے ان کو دیئے باقی جو لسٹ ہمارے پاس ابھی بھی آ رہی ہے ان کو ہم کمپائل کر رہے ہیں اور یہ میں نے فلورد کو بھی کہا تھا وہ ہم چند دنوں میں سپیکر کے جو سپرد کر دیں گے وہ تقریب نو سو ہزار کی قریب ہے اور جہاں تک ماما قدید یا دوسری تنظیموں کا تعلق کسی کی اپنی میکنزم ہے ہم چونکہ بلوستان کے بالخصوص جو بلوچ بیلٹ ہیں ہمارے وہاں پہ ہماری پارٹی کا جہاں پہ بھی سٹرکٹر ہے وہاں سے ان لوگوں سے ہم نے رابطے کی جن کے لوگ گم ہوئے ہیں ہاں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پولٹیکل ایکٹیوٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں انسلوجنس ہی چل رہی ہے آپ کے خیال میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قانون سازی بھی ایسی کی گئی جہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز کو مزید اختیارات دیئے گئے ان کے لیے انٹیروگیشن یا اپنے شک و شبات کو دور کرنے کا ٹائم اور ان کو وہ قانون سازی پروائیٹ کی گئی جس کے تحت جو ہے اس طرح کی گمشدگیاں نہ ہو پھر بھی آپ کے خیال میں اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں جو ہم نے معاہدہ سائن کیا تھا اس میں بھی ہم نے یہ شک رکھی ہوئی ہے کہ ان کی بازیہ بھی کی جائے اور نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت نیکٹر جس کو اکاتا ہے اس کے تحت جو ہے نا اگر وہ کسی اس میں ملوے سے اس کے تحت جو کاروائی کی جائے میں ہم خود اس بات پر حیران گئے کہ یہ قانون ہمارے بنائے ہوئی نہیں یہ حکومت کی اپنے بنائے چاہے موجودہ حکومت ہو چاہے گزری ہوئی حکومت ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں حکومتیں بدلی ہیں لیکن یہاں کے ادارے تو وہ ہی ہیں حکومتیں نہیں آئے ان کی پالیسی تو ایک ہونے چاہیے اور انہوں نے انہی کی میرے خال میں سلاح مشروع کے تحت یہ انہوں نے قانون بنایا ہوگا جب وہ خود اپنے قانون پر متفق نہیں ہیں جو خود اپنے قانون پر عمل درامت نہیں کرتے تو پھر وہ بیگانوں سے یا دوسرے لوگوں سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی اعترام کریں ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ان اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی جرائم میں ملوث سے آپ اس کو اس قانون کے تحت جو ہے نوے دن تک رکھ سکتے ہیں اور اس سے جو انٹروگیٹ کر سکتے ہیں کمسی کم نوے دن کے بعد ان کے ورساؤں کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ is he found guilty or not مسنگ پرسنز کا ایشو ڈسکس ہمارے بیشتر ٹی وی چینلز یا اخبارات میں اس طرح سے نہیں کیا جاتا بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ انڈر رپورٹڈ ہیں بڑی حد تک اس کا آپ کے خیال میں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس سے پہلے آج سے دس سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں آپ کی میڈیا پر اتنا بلوچستان کے والے سے کتغن نہیں تھا جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دوران لگائے گی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسز انکار بھی کرتی ہیں کہ وہ ان واقعات میں ملاوث نہیں ہیں آپ کے خیال میں کتنا سیویلین گورنمنٹ کا رول ڈیسیزن میکنگ میں جب بلوچستان کی بات آتی ہے ہم بلوچستان والے تو روز اول سے روتے آ رہے ہیں کہ جو بھی سرکار آئی ہے موجودہ سرکار نہیں جو بھی سرکار آئی ہے انہوں نے بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے لیکن ہم تو دیکھنے میں آ رہا ہے پورا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر ہے زیادتیاں نائنصافیاں جو ہے احساس محرومی کو جنم دیں اور جب اس احساس محرومی کو بات چیت کے بجائے طاقت کے ذریعے اسے جو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جائے گوادر پروجیکٹوں لے کر کیا آپ کے ایسے خطشات ہیں اور بلوچیوں کے کیا بلوچ لوگوں کے کیا خطشات ہیں حکومت پر ٹرسٹ کتنا کر سکتی ہے بلوچ اوام دیکھیں ٹرسٹ کے لیے تو کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے نائنٹین فیفٹی ٹو کی گیس کام اگر ذکر کریں جو ہے بس ٹرسٹ جو وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے وہ گیس آج دن تک بلوچ سان کے ظلہی ہیڈکوارٹر تو بھی نہیں پہنچی اس تمام کے ماں سوائے چند ایک ظلہی ہیڈکوارٹروں کے لیوہ باقی کہیں پہ وہ گیس نہیں پہنچی اس کی روائلٹی اس کا جی ڈی ایس کہاں جاتا ہے پورے پاکستان کے چولے وہاں پہ جلتے اس سے جلتے لیکن بلوچ سان کے لوگ ابھی تک جو ہے لکڑیوں پہ جو گزارہ کرتے ہیں اور یہی صورتحال ہم نے اس زمانے میں جب یہ سٹی پیک کا ایشو سٹارٹ ہوا تھا ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ بلوچ سان کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں اور آج ثابت ہو رہا ہے کہ جو امداد یا جو رکوم سٹی پیک کے نام سے بیرون ملک سے چاہے امداد کی شکل میں یا کرز جات کی شکل میں لائی گئی تھی اس کا پانچ فیصد بھی بلوچ سان میں استعمال نہیں ہوا وہ تمام کا تمام بلوچ سان سے باہر استعمال ہوا ہے آپ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں گے ان پہ الزام دیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے وہ ہاتھ بندے ہیں بے فورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ان کو بلوچ سان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان کو یہ ذہر کا پیالہ پینا پڑے گے نہیں بلوچ سان سے ان کو اپنی جان چھڑانی ہے تو جس طرح وہ چلتے آ رہے ہیں لیکن آگے چل نہیں پائے